مرزا غالب کے دو سو چودہ میں جمع ویراتت پر منظوم قراج تحسین سمات فرمائے مرزا غالب کا نہیں کوئی جواب مرزا غالب کا نہیں کوئی جواب تھے وہ اقصائے جہاں میں انتخاب تھے وہ اقصائے جہاں میں انتخاب ہے سخن ان کا سرود سرمدی ہے سخن ان کا سرود سرمدی ان کے مکتبات بھی ہیں لا جواب ان کے مکتبات بھی ہیں لا جواب سب پہ غالب تھے وہ اپنے اہد میں سب پہ غالب تھے وہ اپنے اہد میں آج بھی قائم ہے ان کی عبتاب آج بھی قائم ہے ان کی عبتاب تھا تسلط ان کا نظم و نصف پر گلشن اردو میں تھے مثل گلاب گلشن اردو میں تھے مثل گلاب جس کی خوشبو سے معتر ہے جہاں جس کی خوشبو سے معتر ہے جہاں ہوتے ہیں محضوظ یکسا شیخ و شعب ہوتے ہیں محضوظ یکسا شیخ و شعب ہیں سبھی کے آج وہ ورد زبان ہیں سبھی کے آج وہ ورد زبان کر کے برپا ایک ذہنی انقلاب اردو میں نوبل پرائز کیوں نہیں کب ملے گا ان کو آخر یہ خطاب کب ملے گا ان کو آخر یہ خطاب دو سو چودہ سال کم ہوتے نہیں دو سو چودہ سال کم ہوتے نہیں جو بھی کرنا ہے اسے کرنے شتاب جو بھی کرنا ہے اسے کرنے شتاب اردو ہے دنیا کی میاری زبان اردو ہے دنیا کی میاری زبان اس پہ کیوں نازل ہے آخر یہ اطاب جن کا ہے اردو عدب منت گزار جن کا ہے اردو عدب منت گزار ان کو ہے یہ نظم میری انتصاب ان کو ہے یہ نظم میری انتصاب شخصیت ہے ان کی برقی احساس شخصیت ہے ان کی برقی احساس ہو رہے ہیں لوگ جس سے فیضیاب مرزا غالب کا نہیں کوئی جواب تھے وہ اقصائے جہاں میں انتخاب